حضور الاسلام کے والد ہیں اور حضور الاسلام کے والد والد کا بھی والد یعنی حضور الاسلام کا دادا ان کا نام ہے حضرت سیرنا عبد المطلب کیا ہے حضرت سیرنا عبد المطلب حضرت سیرنا عبد المطلب نے منت منی کہہ اللہ مجھے جوہنا دس بیٹے انعائیت فرما میں جوہنا ان میں سے ایک تیری بارگاہ میں اس کو یعنی قربان کر دوں گا اے اللہ مجھے دس بیٹے دے ان میں سے ایک میں جوہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیرنا عبد المطلب کو دس بیٹے دیئے ان کے اس میں گرام یہ کہ حارس زبیر حجل درار حکوم ابو لہر ابباس حمزہ ابو طالب عبداللہ یہ کہیں حضرت سیرنا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ دس بیٹے دیئے اور منت مانی تھی کہ اے اللہ مجھے دس بیٹے دے ان میں سے میں کیا کروں گا ایک تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا تو آخر کار یہ بات آئی گئی آئی گئی دس بیٹے کے جوان ہوتے جا رہے تو حضرت سیرنا عبد المطلب کو خواب آیا کہ اے عبد المطلب جو تم نے منت مانی تھی وہ پوری کرو عبد المطلب کو یاد نہیں تھا کہ کونسی منت تھی تو کیا کہ صبح اٹھ کر ایک دھنبہ زبا کر دیا پھر کچھ دن بعد پھر خواب نے آیا عبد المطلب اپنی منگت پوری کرو پھر حضرت سیرنا عبد المطلب نے پھر کیا کہ گائیں خراب کر دیا گائیں کو زبا کر دیا کچھ دن سہی پھر بعد کو خواب آیا کہ عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز زبا کرو تو کیا کیا اوٹ زبا کر دیا لیکن دوسری مرتمہ پھر خواب آیا کہ عبد المطلب وہ نہیں جو تم نے اپنے بیٹوں کے لئے کہا کہ اگر دس بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک میں اللہ کی بارگاہ میں زبا کر دوں گا آپ قربان کرو گا اس کو زبا کرو تو دس بیٹے تھے حضرت سیرنا عبد المطلب نے کیا کہا اپنے دس ہی بیٹوں کو بھلایا کہا کہ میں نے اس طرح منت مانی تھی اب آپ میں سے ایک کو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے آپ میں سے کون تیار ہے سارے تیار تھے لیکن کیا کہ ایک پورا ڈالا گیا کہ جس کا نام نکلے گا اسی کو جو ہے نہ ہمیں قربان کریں تو قرآن ڈالا گیا تو حضرت سیرنا عبداللہ کا نام نکلا جو حضور علیہ السلام کے والدین ہے والدین عبداللہ کا نام نکلا گیا اور وہ سب سے چھوٹے حضرت سیرنا عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب پیارے بھی رہنہ عبد المطلب اب کیا کریں قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں چیز بھی آگئی اچھی دیتا ہے قربان کے لئے جا رہے ہیں تو کیا ہوا راستے میں قریش والے لوگ ملے کہ عبد المطلب اگر تم اس بچے کو قربان کر دوگے تو یہ قربانی قیامت تک جاری رہے گی اور ہر قریش والا اپنے بیٹے کو زبا کرے گا اور ایسا آگے عوام چل کر اپنے بیٹے کو زبا کریں یہ ہو نہیں سکتا آپ اس کی کوئی تقصیص سوچیں ایسا کوئی حل سوچیں جس سے یہ حضرت سیرنا عبداللہ بچ جائے اور کوئی آپ اسے اپنے مال کی جو ہے نہ کیا کریں قربانی دے دیں تاکہ رب تعالیٰ کوپوں میں میں تو کروں گا تو آخر وہاں پر ایک رائع دعا کرتے تھے جو ان کی توجی بتایا کرتے تھے کہ آخر اس طرح اس مندق کو کس طرح ٹال دیا جائے اس طرح تو ایک اس کے پاس گئے اس نے بتایا کہ کیا کرو تم دس اونٹ رکھو دس اونٹ کا نام لکھو پرچی پر اور حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھو اور جب تک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا رہے تم دس دس اونٹ بڑھاتے رہنا کیا ہوا ایک مرتبہ پرچی ڈالی گئے تو حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھلا پھر ڈالی گئے پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کتنا آخری سو اونٹ تک پہنچ گئے سو اونٹ نے کہا جو ہے نہ دس دس کرتے رہے کرتے رہے آخر کار نوے ہو گئے پھر بھی عبداللہ پھر آخر کار سو ہو گئے پھر جا کر کیا ہوا اونٹوں کی پرچے نکلی اور حضرت سینا عبداللہ عبدالمطلق نے سو اونٹ اپنے بیٹے کے نام پر زبا کرتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو زبیوں کا بیٹا ہوں کونسا دو زبیوں کا ایک حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سینا اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل علیہ السلام نبی بھی ہے کیا ان کے بیٹا ہوں دو زبیوں کا باقی میں بیٹا ہوں تو یہ کیا ہوئے دیکھیں اسلام شروعی قربانی